اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پلانٹس کے اندر گیشیس ایکچینج کس طرح سے ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک دو پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھنے ہیں سب سے پہلے پوائنٹ کہ پلانٹس کے اندر کوئی سپیسپک آرگن سسٹم موجود نہیں ہوتا گیشیس ایکچینج کے لیے جس طرح سے انیملز کے اندر ہائر انیملز کے اندر ریسپیرٹری سسٹم موجود ہوتا ہے اس طرح سے پلانٹس کے اندر کوئی آرگن سسٹم موجود نہیں ہوتا ہے بلکہ ایچ پارٹ آف پلانٹ ایکچینج گیسیس بائی ایٹس اون یعنی پلانٹ کی باڈی کا ہر ایک جو پارٹ ہوتا ہے ہر ایک سیل خود سے اپنے طریقے سے گیشیس ایکچینج کرتا ہے تو یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے لیوز کے اندر گیشیس ایکچینج کس طرح سے ہوتا ہے ووڈی سٹیم کے اندر گیشیس ایکچینج کس طرح سے ہوتا ہے ینگ سٹیم یعنی جو نان ووڈی سٹیمز ہوتی ہیں یا جو گرین سٹیمز ہوتی ہیں ان کے اندر گیشیس ایکچینج کس طرح سے ہوتا ہے روٹس کے اندر گیشیس ایکچینج کس طرح سے ہوتا ہے اور ایکویٹک پلانٹس کے اندر گیشیس ایکچینج کس طرح سے ہوتا ہے اس سے پہلے ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں پلانٹس کے اندر جتنے بھی پارٹس ہوتے ہیں جیسے لیف ہو گیا جیسے روٹ ہو گیا سٹیم ہو گیا ان سب پارٹس کی جو آوٹر لیئر ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں اپیڈرمس اپیڈرمس سب سے آوٹر لیئر ہوتی ہے جو پلانٹس کے مختی پارٹس کو کور کر رہی ہوتی ہم یہاں پر لیپ کا سٹرکچر بھی دیکھیں گے اور سٹم کا بھی تھوڑا سا سٹرکچر دیکھیں گے اور ہم اس میں دیکھیں گے جو سب سے آوٹر لیئر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپیڈرمس اور اسی اپیڈرمس کے ذریعے گیشیس ایکسچینج ہوتا ہے gaseous exchange take place through this epidermis تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں leaf اور young stem کے اندر gaseous exchange کس طرح سے ہوتا ہے بیسیکلی یہ جو leaf اور young stem ہوتی ہے non woody stem ہوتی ہے ان کے اندر کیا ہوتا ہے ان کی جو epidermis ہوتی ہے جو outer layer ہوتی ہے اس کے اندر specific structures موجود ہوتے ہیں specific microscopic structures موجود ہوتے جنہیں ہم کہتے ہیں stomata stomata کیا ہوتے ہیں stomata are small openings these are small openings present in the epidermis epidermis of leaves and young stem young stem اور leaves کی epidermis میں یہ stomata present ہوتا ہے اور انی stomata انی small openings کے ذریعے leaf اور young stem gaseous exchange کرتے ہیں اب یہاں پر ہم leaf کا structure دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے plants کے اندر آپ کو پتا ہے جو leaves ہوتے ہیں وہ major site ہوتے ہیں photosenses کے لیے major site ہوتے ہیں photosenses کے لیے اور plants کے اندر photosenses کا process بھی ہوتا ہے during day time اور آپ کو پتا ہے photosenses ایک ایسا process ہوتا ہے جس کے اندر plants carbon dioxide کو use کرتے ہیں اور oxygen کو release کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتا ہے plants کے اندر یا جتنے بھی organism سے ان کے اندر ایک process ہوتا ہے جس ہم کہتے ہیں cellular respiration وہ ہمارے اندر بھی ہوتا ہے وہ plants کی body کے جتنے بھی cells ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہوتا ہے تو leaves کے اندر photosenses کے ساتھ ساتھ plants کے باقی جتنے بھی parts سے ان کے اندر بھی اور leaves کے cells کے اندر بھی cellular respiration کا process بھی ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کو بتا ہے اس سیلیلر ریسپریشن کے اندر آکسیجن یوز ہوتی ہے اور کاربن ڈائکسائیڈ ریلیز ہوتی ہے اب کیونکہ لیفز کے اندر یہ دونوں پروسیس ہو رہے ہوتے ہیں پوٹو سینسز بھی اور سیلیلر ریسپریشن بھی اس وجہ سے لیفز کے اندر دن کے ٹائم اور رات کے ٹائم گیشز ایکسچینڈ تھوڑا الگ طریقے سے ہوتا ہے گیشز ایکسچینڈ ہوتا تو اس نومیٹا کے ذریعے اس پیسیفک سٹیکچرز کے ذریعے گیشز موگ کرتی ہیں لیکن دن اور رات کے ٹائم میں گیشز ڈیفرنٹ طریقوں سے ایکسچینڈ ہوتی ہیں ڈیفرنٹ طریقوں کا مطلب یہ ہے کہ دن کے ٹائم پلانٹس جو ہے وہ کاربن ڈائکسائیڈ اپٹین کرتے ہیں پلانٹس کے جو لیفز ہوتے ہیں وہ انوارمنٹس سے کاربن ڈائکسائیڈ اپٹین کرتے ہیں اور اکسیجن ریلیز کرتے ہیں جبکہ رات کے ٹائم کیا کرتے ہیں کاربن ڈائکسائیڈ کو ریلیز کرتے ہیں اور اکسیجن کو انوارمنٹس سے اپٹین کرتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں آگے دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو لیف کا سٹیکچر نظر آ رہا ہے لیف کی جو اگر میں کہتا ہوں یہ ایک لیف ہے اس کو میں اس طرح سے کٹ کر کے ایسے سنٹر سے کٹ کر کے اس کا جائیسے میں کہتا ہوں اگر یہ لیف ہے ایک ٹھیک ہے تو جو اپر لیئر ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اپ scanned اپر اپ ڈیرم الس اور جو لے لوہر لیئر ہوتی ہوسے ہم کہتے ہیں اور اگر میں لیفUL کو اس طرح سے کٹ کر کے اس کا یہ والا لیے تو مجھے لیف کے کچھ اس طرح کے کمپونننٹس نظر هاتے ہیں Toy اگر اپڈ اپڈیرم الس ہے اپر اپڈڈیرمِس ہوتی ہیں اور یہ ہوتی ہے لوہر اپڈیرمس اور سینٹر میں جتنے بھی سیلز ہوتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں میزو فیل سیلز اور لیفز کے اندر دو طرح کی میزو فیل سیلز ہوتے ہیں یہ پیلی سیڈ میزو فیل سیلز ہوتے ہیں اور یہ سپونجی میزو فیل سیلز ہوتے ہیں پیلی سیڈ ٹائٹلی پیکٹ ہوتے ہیں اور جو سپونجی میزو فیل سیلز ہوتے ہیں سپونجی میزو فیل سیلز اور یہ ہوتے ہیں پیلی سیڈ میزو فیل سیلز یہ ٹائٹلی ارینج ہوتے ہیں اور سپونجی میزو فیل لوزل ہوتے ہیں اب پلانٹس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ جو ہوتے ہیں ان کے راؤنڈ سپیسیز موجود ہوتی جنہیں کہتے ہیں ایئر سپیسیز اور یہ میزو فیل سیلز گیسیز کو ان ایئر سپیسیز میں ریلیز کرتے ہیں اور پھر وہ گیسیز ڈیفیوز ہوتی ہوئی سٹومیٹا کے ذریعے باہر ریلیز کر دی جاتی ہیں تو اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا تھا لیف دو دو طرح کی سٹویشنز فیس کرتا ہے دن اور رات کے ٹائم پہ لیفز کے اندر گیشیز ایکسین تھوڑا الگ طریقے سے ہوتا ہے تو دن کے ٹائم آپ کو پتا ہے پلانٹس کے اندر لیفز کے اندر فوٹو سنسز بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ریسپیریشن بھی ہو رہی ہوتی ہے بوٹ ٹیکس پلیس دورنگ ڈیر ٹائم سائیڈ بائی سائیڈ اور دن کے ٹائم فوٹو سنسز کا ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے جبکہ ریسپیریشن کا ریٹ بہت کم ہوتا ہے یعنی پلانٹس کو آپ کو پتا ہے فوٹو سنسز کے اندر کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کربن ڈائکسائیڈ کی تو پلانٹس کو کربن ڈائکسائیڈ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے دن کے ٹائم پہ تو پلانٹس بہت زیادہ کربن ڈائکسائیڈ فوٹو سنسز میں یوز کرتے ہیں اور اس فوٹو سنسز کے پروسیس کے نتیجے میں بہت زیادہ اکسیجن ریلیس ہوتی ہے اور کچھ اکسیجن جو فوٹو سنسز کے نتیجے میں ریلیس ہوتی ہے وہ یوز ہو جاتی ہے ریسپیریشن میں کیونکہ ریسپیریشن کا ریٹ ایس کمپیرٹو فوٹو سنسز بہت کم ہوتا ہے تو پلانٹس باہر سے اکسیجن نہیں لیتے وہی اکسیجن جو فوٹو سنسز کے نتیجے میں بنتی ہے ہے وہ رسپائریشن کے اندر یوز کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ رسپائریشن کے اندر جو کاربن ڈائکسائیڈ تھوڑی سی اماؤنٹ میں ریلیز ہوتی ہے اس کاربن ڈائکسائیڈ کو یہ یوز کر لیتے ہیں فوٹو سنسز میں پلس کچھ کاربن ڈائکسائیڈ کو انوارمنٹ سے اپٹین بھی کرتے ہیں تو اس طرح سے فوٹو سنسز اور رسپائریشن دونوں پروسیس ہوتے ہیں دیورنگ ڈیئر میں اور کیونکہ فوٹو سنسز کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے اس طرح سے پلانٹس انوارمنٹ سے کاربن ڈائکسائیڈ اپٹین کرتے ہیں اور دن کے ٹائم اکسیجن ریلیز کرتے ہیں لیکن رات کے ٹائم صرف رسپائریشن ہو رہی ہوتی ہے تو پلانٹس کیا کرتے ہیں انوارمنٹ سے رات کے ٹائم پہ اکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائکسائیڈ ریلیز کرتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھا لیوز اور ینگ سٹیم کے اندر گیشیس اکسچینج ہوتا ہے اسٹومیٹا کے لئے اسٹومیٹا اور سمال اپننگز پریزنٹ اینڈ اپٹرمس آف لیوز اور ینگ سٹیم اور یہاں پر ایک اور بات یہ جو سمال اپننگز ہوتی ہیں جیسے یہ میں کہتا ہوں یہ سمال اپننگ یہ اسٹومیٹا ہے اس کے سرونڈنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو سپیشل ٹائپ کے سلز موجود ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں گارڈ سلز یہ اپننگ کی سرونڈنگ میں یہ جو دو سلز پریزنٹ ہوتے ہیں سپیشل ٹائپ کے سلز انہیں کہتے ہیں گارڈ سلز سٹومیٹا اور گارڈیڈ بائی گارڈ سلز ابھی ہم دیکھتے ہیں ووڈی سٹیم کے اندر گیشیس اکسچینج کس طرح سے ہوتا ہے اب جو ووڈی سٹیمز ہوتی ہیں ان کے اندر گیشیس اکسچینج تھوڑا الگ طریقے سے ہوتا ہے یہاں پر آپ کو بتاتا چلو جس طرح سے لیپس کی اوٹر لیئر اپی ڈرمس ہے اس طرح سے ووڈی سٹیم کی جو اوٹر لیئر ہوتی ہے وہ بھی اپی ڈرمس ہی ہوتی ہے یہ اگر میں کہتا ہوں یہ سٹیم کا تھوڑا سا میں نے پورشن جیسے میں کہتا ہوں یہ اگر کوئی سٹیم ہے یہ فاری زمپل اگر کوئی سٹیم ہے اس کو میں اس طرح سے کٹ کر کے ٹرانسورس کوڈ کرو ar اس سٹیم سے اور اس کا ٹرانسورس سیکشنڈ را کروں تو سب سے جو آوٹر لیئر ہوتی is stem کی وہ اپی ڈرمس ہوتی ہے اور اپی ڈرموس کے بعد اندر کی جو لیئر ہوتی ہے اس نے کہتا ہے کال ٹیکس اندر کی جو سیلز ہوتے ہیں وہ کال ٹیکس ہوتے ہیں پھر اس کے بعد انڈو ڈرموس اور وسکولر بندل یہ ساری کمپوینٹس ہوتے۔ بیسیکلی یہ انڈو یا وسکولر پینڈلز اور اپی ڈرمس کے درمیان جتنے بھی پورشن ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کارٹیکس یہ سارے کون سے ہوتے ہیں کارٹیکس کے سیلز ہوتے ہیں سی او آر ٹی ایکس اب بیسیکلی ووٹی سٹیمز کے اندر کیا ہوتا ہے یہ جو اپی ڈرمس ہوتی ہے پلس کارٹیکس کے کچھ سیلز مل کر ایک ہارڈ لیئر بناتے ہیں جس ہم کہتے ہیں بارک ووڈی سٹیمز کے اندر اور ووڈی روٹس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ جو آوٹر لیئر ہوتی ہے اپی ڈرمس اور کارٹیکس کے کچھ لیئرز مل کر ایک ہارڈ لیئر بناتی ہیں ایک ہارڈ لیئر بناتی ہیں جس ہم کہتے ہیں بارک اور یہ جو بارک ہوتی ہے یہ امپرویس ہوتی ہے گیشیس ایکچینج کے لیے اس سے ایزی لی گیشیس ایکچینج نہیں ہو پاتا اس بارک سے گیشیس ایکچینج نہیں ہو پاتا تو اصل میں کیا ہوتا یہ پھر ووڈی سٹیم گیشیس ایکچینج کیس طرح سے کرتا ہے یہ بارک پوری سٹیم کے اندر اس طرح سے ہارڈ فارم میں پریزنٹ نہیں ہوتی بلکہ اس بارک کے اندر کچھ سپیسیویک سمال اوپنننگکس پریزنٹ ہوتی ہیں یہ بارک کنٹین سمال اوپننگ اس پارک کنٹین سمال اوپننگ اور یہ جو سمال اوپننگس ہوتی ہیں score اسی کے لئے یہ سٹو میٹا سے ہوتی تو تھوڑی لارج ہوتی ہیں سٹو میٹا سے تھوڑی لارج ہوتی ہیں اور ان سمال اوپننگز کو بولا جاتا ہے لینٹی سلز لینٹی سلز آر اوپننگز وہاں پہ ہوتی ہے یہاں پہ لینٹی سلز موجود ہوتی ہیں وہاں پہ یہ جو کارٹیکس کی سلز ہوتی ہوگی وہ loosely arrange ہوتے ہیں اور ان loosely arrange cells کی surrounding میں آپ کو پتہ ہے یہاں پر air spaces موجود ہوتی ہیں جہاں سے gaseous exchange easily ہو جاتا ہے تو in woody stem gaseous exchange takes place by lenticels. lenticels are small lenticels are opening that are present in bark of woody stem. ابھی next ہم نے discuss کرنا ہے roots کے اندر gaseous exchange کس طرح سے ہوتا ہے تو roots کے اندر جو gaseous exchange ہوتا ہے وہ ان کی general surface یعنی root hairs کے ذریعے ہوتا ہے ان roots gaseous exchange takes place by root hairs اور آپ کو پتہ ہے roots کی surrounding میں present ہوتی ہے soil وہ جو soil particles ہوتے ہیں ان کے اندر جو gases موجود ہوتی ہیں وہ ہی gases diffuse کرتی ہیں roots کے اندر جیسے میں کہتا ہوں اگر soil particles کے اندر oxygen کی concentration زیادہ ہے تو وہ oxygen move کرے گی root hairs کے ذریعے roots کے اندر اور carbon dioxide move کرے گی root hairs سے باہر soil میں اس کے بعد جو aquatic plants ہوتے ہیں جو پانی کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں ان کے اندر gaseous exchange ان کے parts سے ہی ان کے different components سے ہی ہوتا ہے جیسے leaves اپنے specific openings tomato وغیرہ کے ذریعے gaseous exchange کریں گے اسی طرح سے جو roots ہوتی ہیں وہ اپنے root hairs کے ذریعے gaseous exchange کریں گے پلس یہاں پر ایک اور point aquatic plants gaseous exchange environment سے نہیں کرتے بلکہ water کے اندر جو different gases dissolve farm میں موجود ہوتی ہیں different gases جو water کے اندر dissolve ہوتی ہیں ان gases کے ساتھ یہ aquatic plants کیا کرتے ہیں gaseous exchange کرتے ہیں یعنی ان dissolve gases میں سے کچھ gases plants کے اندر move کرتی ہیں اور aquatic plant کے اندر جو waste gases ہوتی ہیں وہ باہر water کے اندر move کرتی ہیں تو اس طرح سے plants کے اندر different parts different طریقوں سے gaseous exchange کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک بات جو leaves ہوتا ہے اور young stem ہوتے ہیں ان کے اندر epidermis کے باہر epidermis کے باہر ایک اور layer موجود ہوتی ہے جسے انہوں کہتے ہیں cuticle یہ cuticle chemical cuticle 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 ایک سمجھ لے ایک macro molecule ہے ایک large molecules ہوتے ہیں cuticle کرتے ہیں تو یہ جو cuticle ایک wax a wax a wax a layer ہوتی ہے lipids کی طرح کی ایک layer ہوتی ہے جو کی cuticle بناتی ہے ٹھیک ہے cuticle is a layer that is present on the epidermis leaves and young stem this cuticle is made up off cuticle this cuticle is made up of cuticle. cuticle chemical سے بنی ہوتی ہے اور کچھ amount میں جو gaseous exchange ہوتا ہے وہ اس کیوٹیکل سے بھی ہو رہا ہوتا ہے لیپس کے اندر جو اپیڈرمس ہوتی ہے وہ ٹریکٹلی اس کیوٹیکل کے ذریعے بھی گیشیس ایکچینج کر رہی ہوتی ہے تو یہاں پر ہم نے دیکھا پلانٹس کے ڈیفرنٹ پارٹ کس طرح سے انوارمنٹ سے گیشیس ایکچینج کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سٹومیٹا اور لنٹی سیل میں ڈیفرنس